سابق وزیر آسم عمران خان کی اہلیہ کی مبینہ فرنٹ وومن فراغوگی کا گہرہ تنگ کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اس حوالے سے بہت ہی پریشان ہے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی ہمشیرہ محترمہ علیمہ باجی پر لگنے والے کرپشن کے الزامات پر اتنے پریشان نہ تھے جتنے فراغوگی کی امکانی طور گرفتاری پر پریشان ہے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی بیک ڈور بارگیننگ میں یہ بات بھی رکھتے آئے ہیں کہ فراغوگی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے کہا جاتا ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمران خان کو اتدار کی مسنت سے ہٹانے کے بعد عمران خان نے شدومت سے نئے انتخابات کرانے پر اس لیے زور دیے جا رہے ہیں کہ جیسے جلد انتخابات ہو جائیں اور انہیں کچھ وقت مل جائے تاکہ کوئی بارگیننگ پوزیشن بنائی جا سکے دانشوروں کو کہنا ہے کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں فیرون بن گئے تھے انہوں نے ناصف اپنے مخالفین کو دے مارا پر اپنے قریبی اور مہربان ساتھی جن کے کندوں پر چڑھ کر اقتدار کی مسنت پر پہنچے تھے ان کو بھی رگڑ ڈالا عمران خان بنیادی طور پر دنیا کے منپی کرداروں کو زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کے فلسفے کے پیروکار بھی ہیں اور وہی ان کے آئیڈیل ہیں اور ان کا ہی ان کی سوچ پر اثر ہے مثال کے طور پر مشہور کتاب ارتھ شاستر کے خالق کو تلیہ چانکیا موسو لینکی اور ہٹلر یہ ایسے کردار ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کی حکومت کو کیسے جلا بخشی جائے اور ریایہ کو کیسے دبا کر حکمرانی کی جائے عمران خان اس سوچ کو لے کر پونے چار سال حکمرانی کرتے رہے اور اس دوران تمام مخالفین کو ہلنے تک نہیں دیا ان پر جھوٹے سچے مقدمات بنا کر انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اپنے مخالفین اور ان ساتھیوں کے جو ان کے ہم خیال نہیں تھے ان کی خواتین تک کو نہیں چھوڑا اکثر اکثران پر مقدمات کیے گئے ان کو گھروں پر چھاپے پڑھوائے گئے اور بدنامے زمانہ دارے قومی احتصاب بیورو کو استعمال کر کے سب کو تین وال کر کے رکھا اب جب حکومت سے باہر دھکیل دیے گئے ہیں تو مخالفین سب مل کر ایک ایک ہاتھ کرنے کی ٹھان کر بیٹھے ہیں موجودہ حکومتان اس دھندے میں جھٹ گئے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کے خلاف ثبوت ملے اور اس کے لیے بقول ان کے فراغوگی کافی ہے یہی سبب ہے کہ فراغوگی کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے پہلے محلے میں فراغوگی کے کاروبار دیکھنے والے چار افراد کو نیب لاور نے نوٹس جاری کر دیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ملزمہ فراغان کی جانت سے کیے گئے جرائم کے ثبوت اور ریکارڈ کے ہمرا پیش ہوں نوٹس مظاہر بیک وقار آسیب اور مدیر کو جاری کیے گئے ہیں چاروں افراد کو تیس مئی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ فراغوگی عمران خان کی اہلیہ کی فرنٹ مومین تھی جو کہ پنجاب کی ڈیفیکٹیو وزیر آلہ تھی اور پورے صوبے کی بھاگ دور سنبھالے ہوئے تھی اور دوران حکومت انہوں نے خوب بال کمایا حکمان جماعت الزمات لگا رہی ہے کہ صحابی وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ بشرا بیوی پارٹنر تھی سرائے کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں گوگی کے کاروباری لوگوں کو بلایا گیا ہے اور ان سے پوچھ گیچ کے بعد انٹرپول کے ذریعے فراغوگی کو پاکستان لائے جائے گا کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنی رسی گوگی کے گرد کسی جا رہی ہے اتنی تقلیف صحابی وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہوتی جا رہی ہے موسیقی